نمسکار میں ہوں اندراغ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ بے باگ بات بے باگ بات میں بات کرنے کے لیے آج ڈاکٹر ڈی کے ستپتی ہمارے ساتھ میں ڈاکٹر ڈی کے ستپتی صاحب ایلن میڈیکل کالج میں دین ہے اس سمیں اور ڈاکٹر ڈی کے ستپتی صاحب دعویٰ کرتے ہیں اس دعویٰ تو ثابت بھی کرتے ہیں کہ مردے بھی بات چیت کرتے ہیں صاحب ایک تو دیش میں جب کوئی ویشیش دن منایا جاتا ہے ان کی کتنی آپ بھومی کا مانتے ہیں کہ ڈاکٹر ڈی بنا لیا یا فادر ڈی بنا لیا میں تو اس کے آنسک گروت میں ہوں میں چونکہ ڈاکٹر ڈی بنانا فادر ڈی بنانا تو کیا 364 دن بھول جائیں یہ تو ایسی ہو گیا جیسے کی پورے بھارت ساسن کو بھوپال کے سوی سماج کو دو اور تین دسمبر کو ہی گیس یاد آتی ہے باقی 364 دن یاد نہیں آتی ہے تو میں یہ سماج یا سوی سے آپ اکھا کرتا ہوں کی فادر ڈے مدر ڈے ٹیچر ڈے اور یہ سب چیزیں ٹھیک ہے پرتکاتمہ گروپ سے منانا صحیح ہے کینٹو پورا سالوں ان کے من میں یہ چیز بنی رہے کہ یہ عادرس ہیں تو ان کو مرمات چاہیے اور ویسے بھی ہمارے یہاں ڈاکٹرز کو بھگوان کا درجہ دیا جاتا ہے بھگوان کے بعد اگر سب سے عادر کسی کی ویلیو ہے تو وہ ڈاکٹرز کی ہے اب میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سے ڈیفر یہ کروں گا یہ پریباسہ بھی دھیرے دھیرے اب بدلتی جا رہی ہے یہ پہلے کے جمعانے میں بہت آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کی صحیح میں چکستک کو سماج بھگوان کا دوسرا روپ بانتی ہے کینٹو برطمان میں جو میں نئے جنرلیشن کو دیکھ رہا ہوں اس جنرلیشن میں مریج اور چکستکوں کے بیچ میں بیسواس کی کمی ہو گئی ہے آپ اس کو بھگتا واد میں سے جوڑ لیجئے یا دھہریے سے جوڑ لیجئے سبر سے جوڑ لیجئے یا میڈیکل انکومپیڈینسی جوڑ لیجئے یا سماج میں ایک ہسٹیسن میں جنرلیشن میں ایک جنرلیشن گیپ مان لیجئے مگر بیسواس کی کمی ہے اسی لیے یہ یقین کا رشتہ کرونا کارل میں کچھ کم ہوا کیا بھی؟ کرونا کارل میں یقین کا رشتہ کم نہیں ہوا بلکہ بہا کرونا کارل میں یہ بڑھا ہے کی آدمیوں کو چکستکوں پر بھروسہ بڑھا کینٹ یدھی کرونا کارل کو چھوڑ دیں تو آئے دن ہر اسپتال میں سنا ہوگا کی ڈاکٹر کو مار دیئے اس کو پیٹ دیئے اس کو پیٹ دیئے اسپتال کو توڑ دیئے فوڑ دیئے تو اس میں میں مرجوں کو تو میں دوست نہیں دوں گا میں اپنے چکستکوں کو دوست کارل اس لئے دیکھئے سوال یہ کہ جو آدمی تمہارے پاس بھروسے کے ساتھ آیا ہے وہ اپنا سب سے پریتم بستو تمہارے بھروسے چھوڑ کے گیا ہے تمہارے لئے وہ پریتم نہیں ہے تمہارے لئے ایک مریج ہے کینٹو اس کے لئے مریج کے ساسا اس کا باپ ہے اس کا بچہ ہے آپ کے لئے سادھان بیماری ہے کینٹو اس کے لئے جیور مرن کا پرسن ہے تو اس کی بھاونہ ہے جہاں سو ہیں تمہاری بھاونہ اس سے دس جھوڑ ہو جب وہ آدمی تم اس سے کچھ بات کرتا ہے تو تم اس کو اسی اپنے بھاونہوں سے اس کو جواب دیتے ہو کہ تمہارے مریج کے سب لے جائیں اور ابھی تو دیکھ کے آئے تھے دیرے دیرے آکھروز بڑھتا رہتا ہے اور جیدی کونچ نیچ نیچ ہو گیا ہے بسپاس کی یہ ہوئی کمی ہو گئی اس کے اپنے بکھو جاتا ہے ایسی پرستیتی میں میں چکستک ہوں مجھے ہر مریج کو بیماری کو ہی حساب سے نہیں آپ اس کو اس کے رشتے کا انصار اور ایک انسان کا انصار اس کو آپ بھیلیو دیتے ہیں جب آپ بیماری کا انصار اس کو بھاو دیتے ہیں کینسر والا میرے لئے ادھک ہے اور سردی خانسی والا تب غلط ہوتا ہے تو یہ نیتکتہ کا Part ثبر کا Part شکستکیر سکشاہ میں بھی اس کا جوڑنا بہت ضروری ہے طب یہ معنوم�� لکھتا ہے یہ بہت بہت بڑی بات ہے ڈاکٹر ڈی کے ستپتی صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر آپ بن جائے لیکن اس سے پہلے آپ انسان بنے بلکل ملشکشاہ اور سامان طور پر ڈاکٹر صاحب یہ تمام بڑے ڈاکٹروں سے بات ہوتی ہے وہ سویکار نہیں کرتے اس بات کو آپ نے بہت سہشتہ سے سویکار کیا ہے کہ گلتی ہم سے ہوتی ہے مار پٹ کی گھٹنا ہے ہمارے مس بہو کے کارن کئی بار ہوتی ہیں آپ مددہ پردیش کے بڑے اسپتار حمیدیاں میں میڈیکل لیگل میں رہے وہاں تو بیواز اسپتار ہی معاملے آتے ہیں جی بلکل ابھی آپ ایلین میڈیکل کالج میں دین ہیں تو کالج سب ایک سے ہوتے ہیں مریج سب جگہ ایک سے آتے ہیں ڈاکٹر کا بیو سب جگہ ایک سے آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر مسکرا کے بات کر لے تو آدھی بیماری اپنے اپنے بھی جاتی ہے سوال یہ کہ مریج سب سے بڑے دیکھی آپ ڈاکٹر ہیں آپ نے کسی کو بلایا نہیں مریج آپ کے پاس آیا ہے کیوں آیا ہے آپ پر بھروسہ کر کے تو جمعیداری کس کی عدی بن جاتی ہے بھروسہ جس پہ کیا گیا ہے جیسے کہ میری لڑکی ہے میری لڑکی میں باپ پر بھروسہ کیا ہے یدی میں کوئی غلط کام کرتا ہوں تو بھروسہ لڑکی کا توڑتا ہوں جمعیداری میری ہے جیسے کہ کوئی استری اور کوئی پروس ہیں یدی ان کے ساتھ کچھ ہوی آتا ہے تو پروس کو ادھک سہم برکھنا چاہیے استری کو اتنا سہم کی جورت دیئے کیونکہ میں پروس ہوں اور کسی استری رکھا کرنا کیونکہ اس نے میرے بھروسے ہی میرے ساتھ جرنی کر رہی ہے میرے بھروسے ہی میرے ساتھ رہ رہی ہے اسی طرح ایک مریج جب کسی ڈاکٹر کے ہاں آتا ہے یہ ڈاکٹر کا نیتی کرتا ہے کیا اس بھروسے کو جندہ رکھے ٹائم رکھے اور اسی سکون سے اس کا ٹھٹوٹ کرنا ڈاکٹر ستپتی جو باتیں کر رہے ہیں اس میں بہت آدھیات مکافت ہے اور ڈاکٹر ستپتی جندوں سے زیادہ مردوں کے ڈاکٹر کے رکھ میں جانے جاتے ہیں اور آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں اس میں مطلب لوگ مردوں کا ترسکار کرتے ہیں نڑھنا کرتے ہیں جیسے جیون ختم ہوتا ہے تو وہ نام سے ڈیڈ باڈی میں تبدیل ہو جاتا ہے ڈیڈ باڈی میں ہو جاتی ہے دیکھئے سوال یہ اگتا ہے کی میرا سروح سے یہ کہ میں تو ہزاروں پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں میں نے جندے کے میں ایک ہی چیز اس دنیا میں جندہ جھوڑ بولتا ہے مردہ ہمیں سا سج بولتا ہے کیونکہ جب تک ہم جندہ رہتے ہیں ماتا پتا استری پرود ہندو مسلمان جوان بڑا ہر طرح رہتے ہیں اور ہمیں مایا مو ممتہ لوگ کھمان تب گیا ہر طرح کے بھاو بھی رہتے ہیں اور اس کا سمیہ سے منصار صدوپیو اور دروپیو کرتے رہتے ہیں سچ اور جھوڑ کا بھی کیونکہ مان لیجئے ایک آدم مر گیا نہ ہندو ہے نہ مسلمان نہ رشتری ہے پورس ہے ارے وہ تو اس دھراکہ نہیں ہے وہ کس کے لئے جھوڑ بولے گا کیونکہ سر تہیک ہے میں مر چکا ہوں میری آواز بڑی دھیلی ہے تم میرے پاس آؤ اور مجھے بسواس دلاؤ میں تیری بات سننا چاہتا ہوں اور ایک بار مردے کو آپ پر بسواس ہو گیا تو آپ کو ایک ایک کی بتائے گا یہ آپ کی جو تھوری ہے کئی بار آپ کے لیکچرز بھی سنے ہیں کہ آپ کی یہ تھوری کئی بار اوپر سے نکلتی ہے کہ مردہ بات کرتا ہے مردہ بتائے گا آپ ہی کہتے ہیں کہ جیون نہیں ہے اس میں کچھ بھی نہیں بچائے پھر وہ کیسے بتاتا ہے اچھا اس مردہ کو مردے سے بات کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹر بننا ایمیویس کرنا ڈاکٹر ستپتھی بننا بلکل جلو ہوتے ہیں ایک عام انسان جیسے utilization of the common sense ہی فورنسک سائنس ہے آپ اپنے سامنے گیان کا کتنا پریوک کرتے ہیں جیسے کی خون اوپر سے نیچے واہ ہے چاکو کا چوٹ ہے یہ کونسا بڑا سائنس ہے کہ جب چاکو لگا تھا اس وقت یہ آدمی کھڑا تھا اسی لیے اوپر سے نیچے کھن باہا ہے اس کے لیے بہت بڑا بگیاں ہے کیا اس کے پیٹھ میں گھاس لگا ہے اس کا مطلب یہاں تو مرم ہے اس کا مطلب کی یہ آدمی کی جہاں ہتیا ہوئی ہے وہاں پر گھاس ہونا چاہیے اس کے پاؤں میں چھلن ہے اس کا مطلب کی وہاں سے گھزٹ کی یہاں تک لیا گیا ہے یہ سب چیزیں کیا ہیں ایک حوالدار بھی سمجھ سکتا ہے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں میں بھی سمجھ سکتا ہوں بر اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک صبر چاہیے ایک دشتکوں چاہیے بس ڈاکٹر ستپتی صاحب سے بہت ساری باتیں ہیں ایک بار میں ڈاکٹر ستپتی صاحب کے ساتھ تھا ایک بڑی مرمیسٹری تھی پولیس کا کہنا تھا کہ یہ آدمتیا کا ماملہ ہے اور ڈاکٹر صاحب کو میں سن رہا تھا میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس لیے تھا کہ میں کچھ خبرداری کر رہا تھا کہ یہ ماجرہ ہے کیا ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ اس مہیلہ کی ڈیٹ بوڈی جو ہے اس پر گولی لگی ہے گلے میں تو آپ نے شبد پریوب کیا تھا ٹیٹوئنگ اور ایچنگ گولی لگنے کے لئے تو کیا درش آتا تھا جب ہم اس کو کوئی بھی آدمتیا کرتا ہے تو گولی کو سٹا کے گولی مارے گا ایسا ہی کہ تین کلومیٹر دور سے گولی مار دے گا پربت نسانہ دھونا چار جیسا کہ میرے کنپٹی پہ ہی آئے گا اس کے ہاتھ میں گن بھی رہ جائے گا سب چیزیں اس کان میں جس کا آپ چکر کر رہے ہیں شیلہ مسودہ سے وہاں پر گن ملا نہیں پھر گن گیا کہا دوسری بات کیا ہے کہ وہاں پر کلوز یا کانٹیک رینج کا فائر نہیں تھا وہ انٹرمیڈیٹ رینج کا تھا اس کا مطلب کہ اس کو دور سے مارا گیا بہت دور نہیں ایک انٹرمیڈیٹ رینج سے تو اس وقت کئی آدمی سے آتمتیا مانگ رہتی تو میں نے کہا کہ بلکہ اسے بھی اس اپراد میں ساجہ داری کیلئے اس میں بھی کیس چلایا جائے چونکہ اتنے اکات کے ساچ کو نہیں دیکھنا یا درکرار کرنا تو میں تو بلوں گے اس اپراد میں اس کا بھی فائر ہے پھر وہ کیس کو اسی ڈھنٹ 37 کیا گیا شگات میں تو پوریس آتمتیا کا کیس تو اس میں یہ تیہ ہو گیا تھا کہ ہتیا ہو گیا تھا ہا ہتیا ہوئی ہے اور آتمتیا کا پرسن نہیں ہوتا دیکھئے سوال ہی ہوتا ہے کہ آپ پورا آکڑا بھی دیکھ لیں گے تو آتمتیا 80% ماملے میں مہلائیں گھر میں کریں گی جبکہ پرس 50% گھر میں کر سکتے ہیں 50% کسی بھی مہلا کو آپ لٹکے ہوئے گھر میں دیکھیں گے انہیں گنے ہی جنگل میں ملیں گے اور پوروسوں کو باہر لٹکے ہوئے ادھگ بھی لیں گے تو اس کے پاس گھر بھیتر گن ہے سب کچھ ہے آتمتیا کر سکتی تھی دوسری بات کیا کہ اس کا آپ temperament دیکھیں گے یہ اگلے دن بوٹ کلب میں سویرے بوٹ کلب میں اس کا بہت بڑا آئیوجن تھا پردرسن تھا تو اس کے لئے پورا پوشٹر جھنڈا منڈا لے رہی ہے اس کے پہلے سب کو نردیس دے رہی ہے تم وہاں جاؤ تو وہاں پر کھڑے ہو وہاں پر کھڑا اینچ کو دیکھیں گے اس میں کئی طرح نکلتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر ستپتی کے بارے میں میں ایک بات بیچ میں رکھتے ہو بتانا چاہوں گا تمام معاملوں میں کئی پردیشوں میں جب پولیس کی تھیوریاں فیل ہونے لگتی ہیں تو ڈاکٹر ستپتی کو بلا لیا جاتا ہے آپ کی جیسا ایک پاتر ہے وہ ایک بڑے پپولر سیریل سی آئی ڈی میں بھی کھڑا کیا گیا کہ وہ بتاتا ہے کہ بعد میں سی آئی ڈی میں تعلق کیا ہے ڈاکٹر تعلق تو وہ آپ جیسا پات رہے ہیں جو بتا دیتا ہے کہ کس طرح سے ہتیا ہوئی کیسے موت ہوئی تو کیا اتنا ایک میڈیکل لیگل ایکسپرٹ مدد کر سکتا ہے کتی پہ چیزوں میں ہنڈڈ پرسن مل جاتا ہے کتی پہ چیزوں میں ماتر ٹین پرسن ملتا ہے اس ٹین پرسن کو پھر جب خوج کرتے ہیں تو وہ ہنڈڈ پرسن میں تبدلی ہوتی ہے تو کئی میں پورا ساکھ مل جاتا ہے کئی میں کچھ ساکھ ملتے ہیں مگر ایسا ہے کہ اس ساکھ کو آپ آگے بڑھاتے رہیں گے تو وہی ساکھیا ہنڈڈ پرسن میں پریورتیت ہو جاتا ہے جیسے کی مال لوگ کسی کوئے میں ہنڈڈ ملیں اب ہڈڈی ملی ارے کواں ہڈڈی ملی تو گاں والے بڑھ کے ساتھ ہم گت پچاس برسوں میں ہمارا کواں سوخہ نہیں تھا اس کا مطلب کی پچاس برس کے بعد اس کو جب سفائی کر رہے تھے تب ملا ہے اس کا مطلب کی اس دوران وہ آدمی کی ہڈڈی وہاں بڑھ کوئی بھی آدمی یہ گری جاتا ہے تو لاسطہ اوپر آ جاتی گاں والوں کو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ وہی پانی سب پیتے رہتے ہیں اس کے بعد خودائی میں ہم کو ایک بیس کلو کا بٹکرا بھی مل رہا ہے وہاں پر تار بھی مل رہا ہے لڑکا بائیس تیس سال کا ہے گاں میں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہمارا لڑکا تھا جو کہ بائیس تیس سال کا تھا ایسی یہ گاں بانتا کتا ہے کبھی بھی ہی چل دیتا تھا بس ہی ہو گیا تھا ہم نے بھی سوچا ڈلی بھو میں کہ ہی چل دیا ہوگا وہ باؤں پاؤں سے لنگڑاتا تھا ہم نے دیکھا کہ اس کا باؤں پاؤں غلط جھوڑا ہوا تھا ٹھوٹ کی اس کا ہم نے لاستوں سی کی ہے آگے اس کے بڑھتے ہیں بولتے ہیں کہ سیٹ کی لڑکی سے اس کا پیار تھا لنک بنتا ہے اور سیٹ اور اس کا نوکر اس کو مار کے بیس کلو کے بٹکرے میں باندھ کر اس کو کن میں ٹھیک جلی ہے اس کے ہڈی کا جب میں انالیسیس کیا تو اس میں ڈائیٹم نام کی چیز ہوتی ہے یادی کوئی بیکتی جندہ ڈوبے تو اس کے بون میں ہڈیوں میں ڈائیٹم دکھتا ہے کیونکہ پانی جائے گا اور وہ پانی بلڈ میں سرکولیشن ہوکے وہ پانی میں جو ڈائیٹم ہوتے ہیں جگہ جگہ ہو جاتے ہیں یادی مردے کو فیکیں گے تو سرکولیشن تو ہی نہیں تو ڈائیٹم کہاں سے ملے گا اس میں ڈائیٹم بھی نہیں تھا ہونے کے لئے سیڈ بھی مر گیا تھا اس کا نوکر بھی مر گیا تھا کیس تو ختم ہو گیا کیونکہ اپرادی ہی ختم ہو گیا کیونکہ اس مردے نے اپنا پورا رہ سے اجاگر کر دیا تھا ڈاکٹر سرکولیشن سے بات چیت کے ہم دور کو جاری رکھیں گے آپ دیکھئے کہ اس میں سسپنس، دھلر، ہر طرح کی باتیں ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے پورا جیون مردوں کے بیچ میں گجارا ہے جندہ لوگوں سے بھی ملتے تھے لیکن مردوں کے ساتھ زیادہ سمیں بیتیت کرتے تھے اور وہ اسی لئے دعویٰ کرتے ہیں کہ مردے بھی باتیں کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ابھی ہم تمام جندہ اور مردہ لوگوں کی بات چیت کریں گے پھلا لیتے ہیں چھوٹا سا بے رشی ہم یہ پنڈے چی کیا بول رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہیں زندگی کے سب ہی خطروں سے بچانا ہے پھر تو میری لئے خطرے میں ہے کیونکہ جو کوکروٹ سے رڑ جائے وہ میری کیا رکشہ کرے گا ہم وہ کوکروٹ چھوڑ کر تمہاری پوری لائف ایک دم سکیور ہے سمارٹ لوگوں کی کلیر ہے پرائیورٹی باقی سب باد میں فوریور والے ریلیشنشپ سے پہلے LIC بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے میرے ساہب ڈاکٹر ڈی کے ستپتی صاحب ہیں اور عدبھت بکتی ہیں بھوپال گیس کانڈ کے بعد جب مرتکوں کی دھر کے دھر لگ گئے تھے اور لوگ بھاگ چکے تھے بھوپال سے اس دور میں بھی ڈاکٹ صاحب حمیدی اسپتار میں لگے تھے پوش مارٹم کے کام کو انجام دے رہے تھے ڈاکٹ صاحب بہت مجھے رکھتا ہے کہ آپ کی جیون کا پیڑا پیڑا دائیک تھا بہت پیڑا دائیک تھا کتنے پوش مارٹم کر دیتے پہلے دن تو آئے تھے 883 لاس سے آئے تھے اس کے بعد سنہ سنہ آتے رہے اور پورا ڈیر سال میں 18000 کا پورا مطلب ہو رہا تھیر سال میں 18000 کا پورا تو سوال یہ ہے کہ آٹھ نو ماہ کے بعد تو پرتکھے روپ سے جو جہر تھا نہ ان کے بلڈ میں تھا نہ اس کمک میں تھا کیونکہ وہ میٹابولیک ہو چکا تھا کنٹو اس کے بعد ہم نے یہ تیہ کیا بھلیا میں جہر نہیں مل رہا ہے کنٹو اس کے فیفڑے میفڑے لیوار میوار جو ڈیمیج ہیں یہ گیسی تو ہوئی ہی تو ان کا پھر ایک اورل پورشمارٹم ہوتا ہے موکی سو پریچھو جیسے کی یہ آدمی گیس کے پہلے سوستہ اور جس دن سے اس کو گیس لگی جندگی میں کبھی بھی وہ سوستہ ہی نہیں رہا کبھی اس اسپطال میں کبھی اس اسپطال میں اس کا پورا کا پورا کیس ایک سیویل کیس جیسا رام جن محمی کیس جیسا ہے اتنا بڑا فائل دیکھ کے گھوم رہا ہے تو یہ مانیں گے نا جو آدمی گیس کے پہلے سوستہ تھا اور گیس لگنے کے بعد جندگی میں کبھی سوستہ میرا انترتو گتوہ مر گیا تو گیس ہی ایک مطرکارن ہے اس کی برک چکا تو بعد میں اس طرح کا ہم نے پورشمارٹم میں انالیسس کر کر کے پھر کوٹ میں ہم گواہی بھی دیتے رہے دکھت اس لیے لگا کی جب کوئی باپ اپنے بچوں کا بھروسہ ٹھوڑے اپنے بچے کا مرر کر دے یا اپنی لڑکی کے ساتھ بھلوکار کر دے آپ اسے اور کیا سمجھا دیں گے بھوپال کی جنتہ خاص کر کہ وہ غریب جنتہ وہ اپنا مائی بھا سرکار کو مانتی ہے چاہے کیونکہ ہم نے لوگ پندر لیا ہے چاہے وہ کانگریس کا ہو چاہے بی جی پی کا ہو چاہے آپ پارٹی کا ہو چاہے آم پارٹی کا ہو چاہے سیو سینہ کا ہو اس نے میرا کوئی تعلقات نہیں ہے برہ سرکار ہر آدمی کا اکر سورین ہے سوال یہ ہے کہ یہاں پر وارن جو ہیشٹنگ کیا تھا جو انڈر وارن کیا ہے انڈرسون وارن انڈرسون نام ہے انڈرسون یہ پرانی کوئی توپ بندگ لے کے ہندوستان پہ حاملہ کر کے وہ جمین کو نہیں لیا تھا اس نے بیاپاری ہو میں بیاپار کرنا چاہتا ہوں ایک اپلیکیسن دیا ہا ہے اور ہمارے سرکار نے ہمارے کتی پہ بھی بھاگ دے کوئی بھی ہو اس کو جمین دیئے پرمیسن دیئے سب کچھ دیئے یا جانبوجھ کی جانتے ہیں پرمیسن دیئے یا بینہ جانے دونوں پرستیتی میں سرکار اپراد ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ جتنے مخار ہیں اس سے بڑا اپراد یہ تھا کہ جانگاری تھی کہ گیس لیک ہو رہی ہے ایک دو بار پہلے بھی وہاں گھٹنا ہو چکے اس کے بعد جان نہیں دیا گیا میں تو یہ بول رہا ہوں اوہ اینڈرسن پھر اینڈرسن کو چھوڑیے میں تو ان لوگوں کو پوچھ رہا ہوں جو پرتی مہاں وہاں پر جا کے بیبین سرکاری ایجنسیز جاج کرتے تھے اور اسے اوہ کے سرکار دیتے تھی وہ کہاں گئے میں تو ان کو پوچھوں گا نا تم کیا کرتے تھے اینڈرسن کو میں کیوں پوچھ رہا ہوں ہتھیارت دیئے ہیں اینڈرسن تو سکرڈر ہے پہلے ہتھیارت پرائمری یہ ہیں یہاں کی ادھکاری یہاں کی کرمچاری یہاں کی نیتا کیونکہ یہ بھی سننے میں آتا ہے سب کے شغلاب جوڑے ہوئے تھے پرسل نہیں ہوتا ہے اور سوال ہوتا ہے دیکھئے میں پہلے ہی بول رہا ہوں کہ وہی تین سو چونسٹ دن میں ایک دن یاد کرتے ہیں آپ یہ سوچئے یدی یہ حادثہ چوہتر بنگلے میں ہوا رہا تھا چار ہی ملی میں ہوا رہتا ہے یا شاملہ ہیل میں ہوتا ہے تو کیا یہ کانڈ کبھی بھی مرا ہوتا ہے کبھی سبتہ رہتا ہے یہ حادثہ تو دھنیا مانے سرکار اور دھنیا ہمارا سمار کیا ایسا حادثہ وہاں پر ہوا ہے جن کا جیون کا ملیہ ہمارے لئے کچھ نہیں چار پانچ سلاکھ میں ناب دیتے ہیں ان کی جیون بس ہو گیا یہ بڑا غٹنا کرم رہا جیون کا آپ کو کئی راجیوں سے لوگ بلاتے ہیں کہ آپ ہمارا کیس اٹک گیا ہے اس میں آپ مدد کر دیجئے پولیس سے کہیں چھوک ہو جاتی ہے نہیں پولیس سے چھوک نہیں ہوتی ہے پولیس کا اور درشتک دیکھیں ہر آدمی کا درشتک کون الگ الگ ہے کیونکہ سوال یہ کہ میں جا رہا ہوں مجھے ہیرہ دکھیا آپ اس میں سے دس آدمی گزر رہے ہیں ان کو ہیرہ دکھ نہیں پایا اب اسے بھول کہیں گے چھوک کریں گے لاپروائے کہیں گے جو بھی سنگیاد ہے جیسے کی یہاں تک کی میں آپ کو ایک کرناڑا کا بیرپن چند انترسکار بیرپن اور ایک ناگپا ناگپا جو تھے وہاں کے فلم ایکٹر سے جو کی ریچار ہو گئے تھے ان کا ایک بار کندے پیگ ہو گیا کندے پیگ ہونے کے بعد اس کی لاس یعنی پندرہ دل کے بعد اس کی لاس ملے اس میں گولی لگے بھی تھی تو بیرپن نے کندر کیا تھا اور اس کو ناگپا کو بہت آج میں مانتے تھے تو بیرپن نے افوا اڑا دیا کہ اس کو ترمین لادو کی پولیس ترمین لادو اور کرناٹکا پولیس کون بھی ناپرسن کر رہی تھی اور اس کے گولی سے ناگپا مر گیا اب سوچئے ترمین لادو کی پولیس گولی سے مرا ہے تو کرناٹکا کے جتنے بھی آدمی تھے ترمین لادو کے جتنے بھی آدمی تھے ان کی دکھانیں ہیں ان کے تیس ٹال ہیں سب کو لوٹ مار کر کے مارہ پیٹی چال ہو گئی اب وہ کس میرے کوئی فرق کیا گیا میں نے اس کا ادھیان کیا اور اس کا ادھیان میں جانتے ہیں کیا کلو تھا مکھی نے جو اس کو کیڑے دیئی تھی مکھی کے انڈے انڈے سے کیڑے اس کیڑے نے مجھے کلو دیا کی بیرپن نے اسے مرڈر کیا تھا تامین لادو کی پولیس نے گولی سے نہیں مرا ہے کارن اس لیے اس کو کھولی لگی اس کے شریر پر ڈاکٹر نے لکھا تھا مجھے کیڑے ملے ہیں مہگرس اس کو بولتے ہیں اور اس مہگرس کو اس نے جب تبھی کیا تھا اور یہ مہگرس جو بتا رہے تھے یہ چار دن کے عمر کے تھے ان کی عمر چار دن کے معنی کہ توٹل پانچ دن میں مکھی کو بیٹھنے کا موقع ملا چوبیس گھنٹہ اس کا گیا پھر انڈے سے یہ مہگرس بنتے بنتے چار دن ہو گئے اس کا مدب پانچ دن اور اس کو توٹل مرے ہوئے ہو گیا تھا ناگپائی کو دس دن ہو گیا تھا پوچٹ مارٹم ریپورٹ میں ان کا جو باڈی کی فیتر لکپوئے دس دن کا ہو گیا اس کا مطلب کی دس دن بھلے ہی مرے ہو گیا ہے کین تو پانچ دن ایسے جگہ پہ رکھا گیا جہاں پر کی مکھیوں کو اوسر ہی نہیں ملا کے اس کو اوپر بیٹھ سکے جب اسے باہر پھیکا گیا پانچ دن کے بعد تمکھیاں بیٹھیں تو یہ پانچ دن کون رکھا تھا تامیل لڑی کو پولیزل گولی مار دیا اس کو پھر جا کے چھپا کے پھر باہر پھیکنے کا اس کو فرصت ہے کیا یہ ناگپا اسے لیں بیرپن ہے کیونکہ سب کو معلوم ہے بیرپن کی لپ کیا تھا اور یدی اس کی لاس بیرپن کے کٹیاں میں ملے گی تو جنتا جو اس کو سپورٹ کرتی تھی بیرپن کی اس ہی کی خلاف ہو جاتی کی بیرپن نے مل رکھا گیا اسی لئے اس نے گولی مار دی اور گولی مارنے کے بعد باہر پھیک دیا اور باہر پھیکنے کے بعد ہوا اڑا دیا تیمیل لڑکی گولی سے مر گیا تو یہ پورا کلو کون دیا وہ مکھی کے بچوں میں دیا تو سوال یہ ہے کہ اس طرح کے اپراد میں یا کسی بھی کرائیم میں آپ کون سا چیز کب یوز کر لیں گے اور کون آپ کا سہایت بڑے گا یہ آپ کو درشتی کو ہونا بہت ضرور ہے سامان طور پر کبھی ایسا ہوئے ڈاک شاہ کہ نورمل ایک پورس مارٹم آیا ہو آپ پورس مارٹم کر رہے ہو بہت بڑا مسئلہ ہے اور بڑی خبر بن جائے کئی بار کئی بار ہوتے ہیں کہ جب تک آپ کسی چیز کو پرشن نہیں کریں گے پتہ کسی سے لے گا کہ سامان ہے کی اسامان یہ ہے تو پولیس کیس لائی ہے سامان یہ کیس جیسا ہے بھر ہم نے دیکھا کہ نہیں مان لوگ کوئی یہ بولے کہ سب میری پتنی سبے رہے پانی بھرتے ہوگا فسل گئی اور پیچکس کے اوپر گر گئی یہ رہا پیچکس خون لگا پیچکس کا بھی ڈائمیٹر وہ ہی ہے جیسے وہ تھا بھر میں بول رہا ہوں کہ نہیں بھی پیچکس کا نہیں ہے یہ تو اس کے ساری پہ اس کے بلاوچ پہ جو چھید ہے یہ تو گولی کا ہے اور یہاں سے نکل کے ادھر نکل گئی اور یہ ٹوٹل سینٹی میٹر جو رہے تیس سینٹی میٹر ہے اور تیرا پیچکس تو کل میں دا کے بارہ سینٹی میٹر کا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو سامان میں رہتی ہیں جب سو پر اکھل کرتا وہ سامان میں ہو جاتی ہے یہ ہوتا ہے تو یہ مانا ہے کہ ڈیڈ بوڈی جب پوچپاٹا موٹی کھلتی ہے اس کے بعد وہ اور راج اگلتی جاتی ہے اور راج اگلے گی سترتیا کیوں جائے گا اور مردہ ہمیسا بولتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں مر چکا میرے بہر سے کسی بھی آدمی کو کوئی کشت مت دینا یدی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان دوستوں کو چھوڑنا مک اور یدی میرے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے تو یہ جو جندے ہیں جو میرے بل لاز پر راجنیتی کرکی کسی انج کو فسانا چاہتے ہیں ان دوستوں کی بات کو بھی سننا مک یدی میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہے تو کچھ مت کرنا اور یدی میرے ساتھ ہوا ہے اس کو چھوڑنا مک ڈاکٹر ڈی کے ستپتی عدبھت بچتر کچھ ستے باتیں کرتے ہیں ڈاکٹر آپ کو کئی بار سمانت کیا گیا کئی منچوں پر دیکھا آپ کو ایورڈ دیئے گئے اس لیے دیئے گئے کہ آپ نے ساتھ بہت پور سمارٹن کی ہیں بہت پور سمارٹن کی ہیں رکوڑ ہے آپ کا کبھی لگتا تھا کہ کس چیز کے لیے میں سمانت ہو رہا ہوں دیکھیں یہ بھی ایک بڑا عجیب قصہ ہے سب سے پہلے تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں تمہیں اس بسے میں آیا تو میں نہ ٹنگلے میں ایم ایس کر رہا تھا یہ انٹی ایکسپرٹ ہونا چاہتا تھا یہ انٹی ایکسپرٹ ہونا چاہتا تھا کلی میرا پانچ ماہ چھبیس دن بھی ہو جاتا ہے میں خوضیاب کرتے ہیں پھر پھرچتی رہا ہو جاتا ہے اب سکرنیر خوضیاب اچانک ایک دن میری جو پوروہ سنچالک تھے پروفیسر ہیلیشن جو میری گروہ تھے اچانک ان سے بیٹھ کے ایک دن بات ہو رہی تھی وہ فورنسکے تھے انہوں نے کہا کہ ستپتی سوال یہ کہ تم بھلے بھیسج بگیان میں میڈیسنی میں سجدی میں کچھ بھی کر لو تو اس کو دیکھنے کے لیے بہت آدمی نہیں کیونکہ مردوں کو دیکھنے کے لیے کوئی ہے نہیں ان کے ساتھ بہت انیار ہو رہا ہے کیونکہ میرے ڈاکپور میں بھی یہ محسوس کیا ہوں اور یہاں پر بھی میں محسوس کر رہا ہوں تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم بھی فورنسک جوائن کر لو ہو سکے کہ ہم بہتوں کو تو نہیں بلک کچھ کو تو نیاز دلا سکتے ہیں بلک اس دن سے میں ان کے ساتھ ہو لیا اور پھر میں مردوں کے پامن میں آگیا اور سنے سنے میرا کام چلنے لگا بہت تتار چڑھاو آپ نے دیکھے ایک بیاپم قصہ آگیا مدیو پر بھی اس کو لے کے اب کوئی فلم منا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے تھا کیا یہ سارا کا سارا بابات دیکھیں بیاپم معاملہ تو صحیح بیاپم معاملہ بلکل گربر ہوئی ہے اس میں جو کتی پہ دیکھتی تھے خاص کر کے جو سرکاری ایک جنسی ہیں کون بیاپم پریچھا لینے والے وہاں پر پیپر آؤٹ کرنا وہاں پر سٹنگ ایریجمنٹ کرنا ان کا نکل اندازی کرنا ان کی پیپر سٹنگ کرنا یہ سب چیزیں پور بہت نرزہ جو دہتی تھی میں پیسہ دے کے سب ہو جاتا تھا سب ہو جاتا تھا وہ پورا ہو جاتا تھا یہاں تک کہ کئی آدمی کو آج کے گروہ میں دس کے گروہ میں پانچ کے گروہ میں پیسہ لے کے رات کو کھول کے پیپر دکھائی جاتا تھا لکھا پڑ ہی نہیں کرنا ہے کوئی فوٹو نہیں لینا ہے اب پڑھ لیجئے چل دیجئے سوال ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر جو تیاری کر رہا ہے اب یہ کانس کوسچن تو اس کے من میں رہتا ہے اچانک ایسا کوسچن دیکھتا ہے جو کی امید نہیں رہتی اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے تو اسی چیز کو پھر پڑھ لیتا ہے میریٹ بھائی جاتا ہے ہو جاتا ہے تو یہ سب چیزیں صحیح تھی اس میں اب جیسے کی اب ایک لڑکا میریٹ بھائی ہے کہیں پر پڑھ بھی رہا ہے وہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے بھائی یہاں پر پڑھ پڑھیا دیا پاس ہو گیا پاس ہونے کے بعد کسی بھی کالیج میں گیا اس کالیج والوں نے اسے دو لاکھ روپیز گیا اور سٹھ کھالی کروا لیا اس کو لکھوا لیا کہ بھائی میں پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ میرے پاس ارتھیک تنگی ہے اس کی جگہ دوسرے کو بھر لیا یہ سب چیزیں صحیح ہیں ابھیاپم کانڈ کا کھلاسہ ہونا چاہیئے تھا مگر اس میں ہے کی سی بے نے بھی اتنا ڈھنگ سے جانچ نہیں کیا اور اس نے اپجارتہ نبھاتے ہوئے کچھ چیزیں تو ٹھیک تھا اور کچھ چیزیں ٹھوس دیا اب جیسے کی مال لو میں کسی کو گھوس دینے کے لیے دس لاکھ روپیہ میں گیا ہوں اپراد ہی تمہیں ہوں گھوس لینے والا اپراد ہی ہے یہ جس آٹوں میں بیٹھ کے گیا تھا وہ آٹوں والا کونسا دوسری ہو گیا تم نے اس کو بھی ٹھوچ دیئے ان دور میں گجراتی مہلا کالج کی ڈیڑھ سو مہلا ہیں بیچاری اور الگ الگ کالج میں انویلیشن ڈوٹی ساڑھے تین سو روپیہ ملتا تھا سبجی بنا کراتی تھی تین گھنٹہ ڈوٹی کرتی تھی ساڑھے تین سو روپیہ لے کے واپس چل دیتی تھی وہاں پر کس نے کہاں شیٹنگ کرایا کہاں پر کس کو ایرینج کیا ان کی تو نہیں کیا تھے ان کو بھی تم نے اپرادی بنا لیا کیونکہ اس حال میں اتنے فرجی لڑکے پائے گئے تھے اور تم وہاں پر ڈوٹی کر رہی تھی ان کو کیا معلوم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام سارے کچھ بڑے لوگوں کو بچانے کے لئے چھوٹے چھوٹے لوگ فراتے اب ہو سکتا ہے اس کے بارے میں میں کیا بتاؤں ہو سکتا ہے جہاں ضرور ہی تھی لیکن ٹھیک دشاہ میں نہیں ہوئے ٹھیک دشاہ میں نہیں ہوئے جو بیاپم میں گھڑ بڑی کر کے کچھ تو لائک ہوں گے لوگ جو میڈیکل کی پڑھائی کر رہے ہیں بی بی ایج کر رہے ہیں یا ایناس کر رہے ہیں کچھ ایسے بھی تھے کہ جو لائک نہیں تھی وہ بھی ڈاکٹر بن گئے تو وہ کیا سماش کا بھلا کر بائیں گے کچھ نہیں سوال ہی کہ یہ آدمی ادھیکاس اس میں وہ ہیں میرے ماتہ پیتہ ڈاکٹر ہیں بہت 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 آسپتال کھول کے رکھے ہیں میرے مرنے کے بعد میرا جو نالاک بیٹا ہے کم سے کم یہاں پر مینجر بن کے الگ الگ ڈاکٹروں کو بلا کر اس سیٹ اپ کا اپیوک کر کے جی کھا دے گا ایسے ڈاکٹر پیسہ دیکھئے ڈاکٹر بنے گا وہ چیز نہیں کریں گے وہ صرف یہ جس کو کیا بھلا لائزننگ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی کروڑ خاصہ میں بھولوں بھاروں گی جاتے ہیں اور ابھی بیاپام کے دور میں آپ نے ایک بات کہی بیاپام کہہ رہا ہوں میں کروڑ کار کے بعد میں میٹیکل کی جو سویدھائیں وہ بڑھ رہی ہیں ڈاکٹر کا ایک ویرات اور بھوے روپ پھر سامنے آیا ہے کہ ڈاکٹروں نے بڑی سنکھیا میں لوگوں کو بچایا ہے بہت 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 بڑھ اگرamerتی ہمارے پیسے کو اپشناب فیسے بھی ایک سرکار کی طرف سے کوئی نیتی ایسی نظارت نہیں تھی بیماری کا اتنا پیسہ لیا جانا ہے اس طرح کے چیزوں میں کیا ہوتا ہے ہے جیسے کی کرفی لگیا مال لوگ تو آپ دیکھیں گے کئی بیاپاری تو ٹھیک رہتے ہیں مر کئی بیاپاری ایک کلو آٹا کا پچاس روپے بھی لے لیتے ہیں کیونکہ انرپردادہ ہے تو ایک آدمی جو کرونا میں جبکہ اس کے سامنے اس کے مولے میں دس آدمی مر چکے ہیں میں اپنے باپ کو لے کر آیا ہوں مجھے جو کچھ بولو گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں تو اس طرح کے پرستیتیوں کا بھی انہوں نے دروپیوں کیا ہے کئی چکستہ کئی نیجی سستہیں کئی ہسپتال تو اس میں انکار نہیں کر سکتا کنٹو ان کی ماترہ دس پرسنٹ سے اوپر دیں گے یہ بڑی بات درکسہ پہ رہے ہیں کہ دس پرسنٹ روگ یہ اتنی بدروپہ ہمارے سماج میں ہر جگہ ہے ہر جگہ ہے ہر جگہ ہے ہر جگہ ہے آپ جو نئے سٹوڈنٹ ہیں جو فورنسک میں کچھ کرنا چاہتے ہیں یا ڈاکٹری کوئی بڑا نگر پیشا مان کے سیوا کیلئے آنا چاہتے ہیں ان کے لئے کیا میسیج کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے صرف یہی ہے کہ جیسے آپ نے پہلے ہی بولا ڈاکٹر باد میں بننا سب سے پہلے انسان بنیے انسان کا روپ دیکھئے اور انسان کے روپ میں پھر ڈاکٹر کو سماہیت کیجئے یہ کلا سیکھ گیا تو آپ ایک سفل چکست سفل ناگری اور سفل پتی پتہ پتر جو بھی آپ کا پد ہے یہ پد میں آپ ہمیسا سفلتا پائے اچھے پتی بھی بن سکتے ہیں اچھا پتہ بھی بن سکتے ہیں اچھا پتر بھی بن سکتے ہیں اچھا ناگری پہلے انسان بنیے اور انسان کے بھیتر پھر ڈاکٹر کو سمایتے ہیں ڈاکٹر ڈی کے ستپتی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ اگر آپ چکت سکت بن رہے ہیں چکت سکت بننا چاہتے ہیں تو جروری اس کے پہلے آپ انسان بن جائیں آپ اچھے انسان ہیں تو آپ اچھے چکت تک بھی بن سکتے ہیں تو آپ نے سمجھ دیا ہے اس کے لیے آج بہت 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 نمسکتا ہے آج بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہی ہے یہ مطلب ہے ٹھے چکتا ہے اگر اگر بڑے نسان ڈی کچھ ڈی کچھ ڈی کچھ بھول رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہیں زندگی کے سب ہی خطروں سے بچانیا ڈی پھر تو میری لائے خطرے میں ہے ڈی کٹ کٹو تک سے رہ جائے وہ میری کیا رکشہ کرے گا ڈی کٹو تک کٹ چھوڑ کر تمہاری پوری لائف ایک دم سیکیا ہے سمارٹ لوگوں کی کلیر ہے پرائیورٹی باقی سب باد میں فوریور والے ریلیشنشپ سے پہلے LIC دکھل نیوز آپ کیا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز